وہ بھی مسلم ہیں ہم بھی مسلم ہیں سب ہیں ایمان کا میار کیا ہے ایمان کا میار یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنی زندگی میں کریں اپنی عبادتیں جس طرح سے بھی کریں خدا کو آپ کو جواب دینا ہے لیکن رسول خدا سے جنگ مت کیجئے گا خدا پروردگار عالم قرآن میں ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا اے ایمان لانے والوں دیکھو ہمیں تمہاری عبادتیں نہیں چاہیے ہمیں تمہارا سلم چاہیے رسول کے ساتھ یا ایوہ اللہ دین آمن ادخلو فی السلم کافہ ولا تتبیو خطوات الشیطان یا ایوہ اللہ دین آمنو اتقو اللہ حق تقاتہی تقوی کا بلند ترین میار کیا ہے دو چار منٹ کی زحمت اس آیت کے سلسلے میں تقوی کا بلند ترین میار کیا ہے والا نماز پڑھئی ہے بالکل ہے بالکل ہے نماز کسے کون مموڑ سکتا ہے روزہ ہے قرآن کی تلاوت ہے صدقہ ہے خیرات ہے غیبت نہ کی جائے تحمت نہ لگائی جائے نامحرم کو نہ دیکھا جائے کان کو موسیقی سے گانے بجانے کے ساز آواز سے دور رکھا جائے زبان کو بری باتوں سے دور رکھا جائے یہ سب ہے لیکن مجھے بتائیے کہ یہ سب آمال کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں مولانا پہ ایسی کر رہے ہیں خدا پر ایمان ہے تو کر رہے ہیں جی جی خدا پر اچھا تو کیوں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ قبر میں قیامت میں مشکل نہ ہو تو مشکل تو اس وقت ہوگی نا کہ جب آپ اس آیت سے باہر نکل آئیں اللذینہ وہ لوگ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یہ کوشش تو کر رہے ہیں عبادتوں کی لیکن اکارت جائیں گی یعنی عمل کیا ہے عمل اکارت جائے گا اب یہ میں اپنے بچوں کے لئے مثال دے رہا ہوں بھائی آپ بڑا خوشنما پودا لے کر آئے ایک پودا لے کر آئے دین کا پودا کیا ہے ایک پھول کا نام ہے نماز ایک پھول کا نام ہے روزہ ایک پھول کا نام ہے حج زکاة صدقات خیرات یہ سب ہے نا دین کے درخت ہے اس کے خوشنما پھول ہے اگر آپ دین سے ان چیزوں کو ہٹا دیجئے اور محمدین سے کہیے کہ آپ عبادتیں چھوڑ دیجئے گھر میں بیٹھے رہی ہے بس کہیے مسلمان ہیں تو دین اپنی خوبصورتی نہیں دکھا پائے گا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے دین اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے مکہ میں مسلمان جانا ہے شان و شوقت ہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں نماز میں جا رہے ہیں نماز عید میں جا رہے ہیں مسلمانوں کی صفے لگی ہوئی ہیں شان و شوقت ہے خوبصورتی ہے تو یہ تو ہے حضور دنیا کی خوبصورتی آخرت میں یہ نماز جماعت جائے گی کہ نہیں جائے گی اس کی مثال اب سن لیجئے بچے میرے سنیں آپ ایک خوشنما پودا لے کر آئے بہت خوبصورت پودا نرسلی کے مالک نے کہا کہ اس پودے کو لے جا گا اتنے بڑے گملے میں اتنے بڑے گملے میں لگائیے گا روشنی ایسی ہو ہوا ایسی ہو پانی اتنا ہو آپ نے لا کر رسی سے لٹکا دیا آویزاں کر دیا کمرے کے بیچوں بیچ اور آپ نے کہا مولانا عجیب آدمی ہم کو پودا دیا تھا سوک گیا ہم تو اتنا مہنگا قیمتی پودا لے کر آئے تھا خوشنما پھول لکھ لیں گے کمرہ خوشنما لگے گا اچھا لگے گا تو حضور آپ نے غلطی یہ کی کہ اس کو زمین میں نہیں لگایا تو پروردگار عالم نے جو ہم کو احکامات دیئے ہیں ان احکامات کو مت دیکھی آپ یہ دیکھئے کہ کون پروردگار کی بتائی ہوئی زمین میں ان عامال کے بیچ کو بو رہا ہے